اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لصدری ویسر لیامری وحلو لقدت من لسانی افقہ قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے جون کے اس مہینے میں پاکستان کی چند نامور شخصیات اپنے خالق حقیقی سے جامل ہیں اور یقیناً وہ شخصیات کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں اور ان شخصیات نے ملک و قوم کے لیے دین اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ بھی کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں میری مراد مفتی نائمی صاحب سے علامہ طالب جہوری صاحب سے اور پھر 26 جون کو اپنے خالق حقیقی سے جاملنے والے جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن رحمہ اولا سے ہے کہ سارے اللہ تعالی کو اس مہینے کے اندر اللہ تعالی سے جاملے اپنے خالق حقیقی سے جاملے دائی عجل کو لبیک کہا حضرات گرامی یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے ناموری کمائی ہے اور اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنی شخصیت سے آج انشاءاللہ ہم ان سبی پر بات کریں گے باری باری لیکن آج میں بات کرنا چاہتا ہوں 26 جون کو اپنے خالق حقیقی سے جاملنے والے سید منور حسن رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے سید منور حسن اتنا کسی تعرف کے محتاج اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ان کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت تھی الفاظ ان کی گھر کی لونڈی اور ان کے غلام تھے جب وہ بولتے تھے اور لفظ ان کی زبان پر یوں مچلتے تھے جیسا کہ لہریں جو ہیں وہ دوڑ رہی ہیں میرا ان سے پہلا تعرف ایک دوست کے ذریعے سے ہوا اور یہ بات ہے غالباً 1998 یا 1997 کی اس وقت میں طالب علم تھا تو وہ دوست مجھے کہنے لگا کہ آؤ آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سملاتے ہیں ان کا درسے قرار سناتے ہیں کہ جو جب بولتے ہیں تو ان کے بولنے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے پھول جڑ رہے ہیں جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو پھول جڑتے ہیں یہ بات ہے تو آؤ بات کر کے دیکھتے ہیں تو واقعاً میں جب گیا اس اپنے دوست کے ساتھ تو سید منور حسن ایک تنک مک سے بڑے کمزور سے ایک شخصیت سفید ریش اور ایک کے بعد ایک الفاظ یوں لگتا تھا جیسے وہ اردو کی مکمل ڈکشنری ہوں اور یہ شخصیت پانچ اگست انیس سو چوالیس کو دلی میں پیدا اور جب ہجرت کا موقع آیا تو ان کے والد نے ہجرت کی جب پاکستان اور انڈیا الگ لگ ہوئی یعنی پارٹیشن ہوئی تو انیس سو سنتالیس میں انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے پاکستان آگئے کراچی میں عبادکاری کی مختلف حوالوں سے سید منور حسن کو ہم ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو افتدان یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سید منور حسن وہ شخصیت ہیں باقی معلومات ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس میں آپ سید منور حسن کی زندگی کو تصاویر کے آئینے میں دیکھیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ اگاہ کر دوں ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ انتہائی عابد اور زاہد انسان تھے اور اس کا میں عملی طور پر اس لحاظ سے شاہد ہوں کہ میری جب ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس وقت ایک مسجد میں جو کہ پاکستان کا جو بڑا مشہور شہر ہے زندہ دالان لہور کا شہر لہور وہاں پر جامعہ مسجد منصورہ میں میری انسان ملاقات ہوئی نماز کے وقت میں تو میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے آج تک ایسی نماز کسی شخصیت کی نہیں دیکھی میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا وہ اگلی صف میں تھے میں دوسری صف میں تھا اور یوں لگتا تھا کہ وہ اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھ رہے ہیں جو خشو خضو اور شوق ان میں مجھے نظر آیا میں نے کبھی نہیں دیکھا اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ پھر وہ ہمارے شہر آئے تو ان کے سیکیرٹری یا ڈرائیور یا جو بھی تھے وہ اب مجھے یاد نہیں ہیں میرے دوست نے ہی ان سے ایک بات پوچھی میرا تو زیاری بات ہے اتنا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا تو اس نے کہا کہ سید صاحب کی نماز کے بارے میں کچھ بتائیے میں نے کہا میں پندرہ سال سے سید منبر حسن کی گاڑی چلا رہا ہوں ان کا ڈرائیور ہوں اور میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ سید منبر حسن نے بغیر جماعت کے کبھی نماز ادا کی ہو اور ان کی طرف سے مجھے ہدایت ہوتی ہے کہ جب سفر کریں تو آپ نے نماز کے اوقات سے زیاری سی بات ہے عام طور پر پتہ ہی ہوتا ہے کہ پانچ دس منٹ کا فرق ہوتا ہے دوسرے شہروں سے تو آپ نے نماز کے اوقات سے پندرہ سے بیس منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد کے سامنے گاڑی روک دنی جو بھی رستے میں مسجد آئی اور یہ وہ پہلے شخص ہوتے تھے جو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز اور اکثر وہ کہنے لگے کہ یہ اکثر اور پیشتر بابوزو رہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا کرائے کے گھر میں رہتے تھے مختلف جماعت سلامی کے عددوں پر بھی فائز رہے ہیں ان کا تذکرہ آئے گا تو ابھی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ میں نے ابتدائی باتیں کی ہیں سید منور حسن صاحب کے بارے میں سید منور حسن کے لیے یہ باتیں انتہائی معمولی درجہ کی ہیں اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری زبان ایسی ہے کہ میں سید منور حسن رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات کر سکوں کیونکہ جس پائے کی وہ شخصیت تھے ان کے پائے کا میں فرد نہیں ہوں میں ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اب ہم اس کو تصاویر کے آئینے میں دیکھیں گے تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری محبت قائم رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میں نے آپ کو سید منور حسن رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا آپ کی پدائش پانچ اگست انیس سو چوالیس کو ڈلی میں ہوئی انیس سو سنتالیس میں والدین کے ساتھ ہجرت کی اور انیس سو تریسٹھ میں کراچی یونیورسٹی سے سوشیالوجی اور انیس سو چھہ سٹھ میں کراچی یونیورسٹی سے ہی اسلامیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی نوجوان شخصیت تھے اور آپ میں ایک جوش اور جذبہ بھی بہت زیادہ تھا لہٰذا آپ نے انیس سو انسٹھ میں نیشنل سٹوڈنٹ فائیڈریشن کی صدارت سے حاصل کر لی یعنی کہ یہ جو تعلیمی سلسلہ تھا اس کو آگے بڑھاتے ہو اور پھر اگلے ہی سال انیس سو ساٹھ میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوگئے اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سید منور حسن رحمت اللہ علیہ کراچی یونیورسٹی میں جمعیت سے اور سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ سے متعارف ہو چکے تھے اور ان کے لٹریچر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انیس سو چونسٹھ میں نازم اعلی اسلامی جمعیت طلبہ منتحب ہوئے اور تین بار آپ کے پاس یہ عدہ رہا اور اس کے بعد انیس سو سٹھ سٹھ میں جماعت اسلامی کے رکن کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی جماعتی زندگی کا آغاز کیا اسلامی جمعیت طلبہ کے بعد وہ جماعت اسلامی اس دوران وہ جماعت اسلامی کراچی کے نائب قیم جس کو ڈپٹی سیکیورٹری کہتے ہیں قیم یعنی کہ جنرل سیکیورٹری نائب امیر اور امیر رہے انیس سو سٹھ میں انہوں نے این نے ایک سو اکانوے کراچی نو سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اس دور میں جبکہ ذلفکار علی بھٹو کا ہر طرف توتی بولتا تھا انہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے ایک لاکھ سے زیادہ اس وقت ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی اور قومی اسمبلی کے سب سے کم عمرترین رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا انیس سو بانوے ترانوے میں جماعت اسلامی کے ڈپٹی سیکٹری جماعت اسلامی پاکستان کے ڈپٹی سیکٹری بنیے انیس سو ترانوے میں جماعت اسلامی کے جنرل سیکٹری منتحب ہوئے اور دو ہزار نو تک جماعت اسلامی کے جنرل سیکٹری رہے اور دو ہزار نو میں ارکان جماعت اسلامی نے ان کو امیر جماعت اسلامی منتحب کیا اور اس سے قبل وہ جماعت اسلامی کی مرکزی شورہ اور عاملہ کے رکن رہے اپنے موقف کے لحاظ سے بہت ہی جاندار موقف انہوں نے اپنایا جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے بلکہ غیروں کی جنگ ہے آج وہ صحافی میں ان سے سوال کرتا ہوں بادامی صاحب سے وسیم بادامی صاحب سے شاہزیب صاحب سے جانزیب شاہزادہ صاحب سے کیا وہ اپنے موقف سے ریٹریو کریں گے کیونکہ آج فوج بھی اس موقف کو مانتی ہے جو سید منور حسن کا اس وقت موقف تھا یا آئی ایس پی آر نے جو جماعت اسلامی سے سید منور حسن سے معافی مانگنے کی کے الفاظ کے لیے کہا تھا جماعت اسلامی نے اور سید منور حسن نے اس سے انکار کر دیا تھا تو دوزار تیرہ میں وہ پی ٹی آئی سے اتحاد کے خواہاں تھے لیکن پی ٹی آئی کچھ مخفی طاقتوں کے خوف سے جماعت اسلامی سے اتحاد سے دور رہی اور پھر یہ ہے کہ سید منور حسن کے ساری ہی جماعتوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے ایک ان کی شخصیت کا بڑا زبردست پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بحیثیت امیر جماعت وہ کراچی سے منتقل ہوئے ایک کمرے کا جو مہمان خانہ ہے وہاں پر منتقل ہوئے اور جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو توفت حائف جن کی مالیت پچپن سے ستر لاکھ کے قریب تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی سے سوال کیا بیٹی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ توفت حائف اپنے باپ منور حسن کی حیثیت سے ملے ہیں یا امیر جماعت کی حیثیت سے تو بیٹی نے کہا کہ یہ امیر جماعت کی حیثیت سے ملے ہیں اور اگر آپ امیر جماعت نہ ہوتے تو یقیناً یہ تحائف نہ ملتے تو انہوں نے کہا کہ ان تحائف پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے لہٰذا انہوں نے وہ تمام تحائف جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کروا دیئے اور جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ آج بھی جو اپنے لوحکین کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ قرائے ہی پر رہتے ہیں اور مختلف لوگوں نے ان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو معافضہ جات آتے ہیں جماعت کی طرف سے وہ کم ہیں لہٰذا آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ میری حسیت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا بہت مختلف ممالک کے بھی دورے کیے اور اس کے حوالے سے پاکستان کے بھی دورے کیے اور مختلف جگہوں پر بڑے بڑے جلسہ عام سے خطاب فرمایا لوگ ان کی سخت روی سے ان سے نراز بھی ہوتے تھے لیکن ان کا موقف جاندار ہوتا تھا جس کی وجہ سے ان کا لہجہ بھی تھوڑا سا اس حوالے سے اپنے موقف کو لے کر سخت ہوتا تھا یعنی کہ کسی شاعر نے کیا خوب شاید انہی کے بارے میں کہا تھا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلاحل کو کہ نہیں سکا تو یہ جو ہیرہ تھا جو جماعت اسلامی کا اور پاکستان کا ایک ہیرہ تھا یہ 26 جون 2020 کو صبح 10 بجے کراچی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور ان کی نماز جنازہ عیدگاہ میں جماعت اسلامی کے مقامی امیر سراج الحق نے پڑھائی اور آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ایک دفعہ امیر منتحب ہوئے اور جب ارکان جماعت نے اگلی دفعہ کسی اور کو یعنی کہ سراج الحق صاحب کو امیر منتحب کیا تو یہ جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈسپلن تھا کہ سید منور حسن پھر کبھی اس رائے سے اختلاف نہیں کیا ان کے قاضی صاحب سے بھی اور باقی جماعتی اکابرین سے بڑے تعلقات تھے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ان کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ اطافتا